بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز امید آپ سب خیریت سے ہوں گے ویورز میری آج کی ویڈیو ارکے غلاب کے فوائد پر ہے ارکے غلاب عرصہ دراز سے خسن و خوبصورتی میں اضافے کے لئے استعمال ہو رہا ہے چہرے کے دانے شائیوں اور جھوڑیوں کے لئے ارکے غلاب کا استعمال بہت مفید ہے ارکے غلاب بہت سی جلدی بیماریوں کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے ارکے غلاب ایک انٹی سیپٹک ہے ارکے غلاب جلد کو نرمہ ملائن کرتا ہے اور جلد کو صاف اور چمکدار بناتا ہے سکن میں مناسب نمی برکرہ رکھنے کے لئے خوشک جلد والوں کی جلد پر ارکے غلاب محچرائزر کا کام کرتا ہے اور جلد کی کچاوٹ کو دور کرتا ہے ویورز اکثر کہا جاتا ہے کہ چہرہ ہمارے جذبات و حساسات اور ہماری سوچ کی اکاسی کرتا ہے اس لئے چہرہ جتنا صاف شفاف ہوگا زنگی کے رنگ چہرے پر اتنے ہی خوبصورت دکھائی دیں گے چہرے کی جلد کی احساسیت کا اندازہ اسی سے لگایا جا سکتا ہے کہ ہماری تکالیف اور تندرستی غم اور خوشی کے اثرات سب سے پہلے قبول کرتی ہے یہی وجہ ہے کہ جسم کی جلد برکس چہرے کی جلد زیادہ حفاظت کی متقاضی سمجھی جاتی ہے ماہرین کا کہنا ہے کہ جلد کی حفاظت کے لئے قدرتی اشیاء کا استعمال جودوی اس اثرات مرتب کرتا ہے ان اشیاء کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ ہر قسم کی جلد کے لئے مفید ہوتی ہیں اور ان کے کوئی سائیڈ افیکٹ بھی نہیں ہوتے ان میں سر فرست غلاب کا ارک ہے ارکے غلاب کو جلد کے لئے گوھر انایاب سمجھا جاتا ہے پیورز میں آپ کو بتاؤں کہ جلد کی تازگی اور چہرے کو جھوریوں سے بچانے کے لئے آپ دن میں دو یا تین بار ارکے غلاب سپریے کریں ویورز آپ ارکے غلاب کو اپنی روٹین میں شامل کر کے بہت سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں آپ کو ارکے غلاب کے بینفیٹس کے بارے میں علم ہوا مزید آپ کو بتاتی جاؤں کہ ارکے غلاب آپ کی سکن کے لئے کتنا ضروری ہے اور آپ اس کو کن کن طریقوں سے یوز کر سکتے ہیں ویورز بہت سے لوگ ارکے غلاب کے بارے میں جانتی تو ہیں لیکن اس کی استعمال کا صحیح طریقہ ان کو معلوم نہیں کہ کس طرح سے یوز کرنا ہے سکن کی فینس کے لئے آپ ارکے غلاب کو اس طرح سے یوز کر سکتے ہیں کہ فیس پر ارکے غلاب کو دن میں تین سے چار بار سپریے کریں اس سے آپ کے فیس پر پسینہ بھی نہیں آئے گا اور نہ ہی آپ کی سکن آئلی ہوگی بلکہ گلو کرنے لگے گی اکثر لوگوں کو شکایت رہتی ہے کہ ان کی سکن ڈل ہے اور گلو نہیں کرتی تو وہ یہ ماسک یوز کر سکتے ہیں بہت ہی آسان ہے اس کے لئے کرنا یہ ہے کہ ایک چمچ دودھ میں ایک چمچ ارکے غلاب مکس کر کے فیس پر لگائیں تو نہ صرف سکن گلو کرنے لگے گی بلکہ فیس پر سیاہ دبے بھی دور ہو جائیں گے ویرز آپ دیکھیں گے کہ صرف چند دن روزانہ لگانے سے آپ کا چہرہ گلو کرنے لگے گا بلکہ سیاہ دبوں سے بھی نجات مل جائے گی ارکے غلاب تمام جلدی امراض کے لئے بیسٹ ہے پیمپلز اور اس سے پیدا شدہ نشانات کو دور کرتا ہے ارکے غلاب کو بیسن میں مکس کر کے لگانے سے پیمپلز کا مسئلہ نہیں رہتا اس کے لئے صرف یہ کرنا ہے ایک چمچ بیسن میں دو چمچ ارکے غلاب یا ہس پہ ضرورت مکس کر کے فیس پر لگانے سے پیمپلز سے نجات مل سکتی ہے ارکے غلاب کو آنکھوں کی سوجن دور کرنے کے لئے بھی استعمال کیا جاتا ہے ارکے غلاب کے ایک یا دو کترے آنکھوں میں ڈالنے سے آنکھوں کی سوجن دور ہوتی ہے اور وہ افراد جو کمپیوٹر کا کام کرتے ہیں وہ بھی اس طریقے کو اپنائیں اور آنکھوں کی جلن اور دیگل مسائل سے نجات مائیں روئی کو ارکے غلاب میں بھگو کر آنکھوں پر رکھنے سے ان کی خوبصورتی میں اضافہ ہوتا ہے کلنزر کے طور پر بھی ارکے غلاب کو فیس پر لگایا جاتا ہے ڈرائی سکین والوں کو لئے ارکے غلاب مواشرائزر کا کام کرتا ہے ارکے غلاب آپ کی جل میں نمی کو برقرا رکھتا ہے چہرے کی شادابی کو برقرا رکھنے کے لئے ارکے غلاب سے بہتر کوئی ٹونر نہیں ارکے غلاب سکین پورز کو صاف کرتا ہے اور ان کے اندر جمع ہوئے ایکسٹر آئل کو بھی باہر نکالتا ہے ارکے غلاب کو ہونٹر پر لگانے سے بھی بہت اچھا رزلٹ ملتا ہے ارکے غلاب کو رات کے وقت ہونٹر پر لگا کر چھوڑ دیں اور صبح دولیں اس سے آپ کے ہونر نرم اور پنک ہو جائیں گے لیکن بہت کام لوگ جانتے ہیں کہ خوبصورتی رہانے کے علاوہ بھی ارکے غلاب کے بہت سے فائدی ہیں اکثر لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ اسے بیرونی طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے لیکن ایسا حرگز نہیں ہے ارکے غلاب کو نا صرف بیرونی استعمال کرنے کے لئے استعمال کرتے ہیں بلکہ سے پی بھی سکتے ہیں اور اپنے مختلف کھانوں میں بھی استعمال کر سکتے ہیں ارکے غلاب کے استعمال سے سٹریس کو دور کیا جا سکتے ہیں آپ اس کے لئے ایک یا دو چائے کے چمچ ارکے غلاب پی لیں تو بہت فائدہ ہوگا ارکے غلاب کے استعمال سہن کو پر سکون رکھتا ہے کچھ لوگ نین نہ آنے کی شکایت کرتے ہیں وہ رات کو ارکے غلاب کو یوز کریں تو ان کو یہ شکایت نہیں رہے گی ارکے غلاب سکن پر لگانے سے سکن اچھی ہوتی ہے تو پینے سے بھی سکن خوبصورت اور پر رونک ہوتی ہے ارکے غلاب سے کالے ہونٹ بھی پنک ہو جاتے ہیں ارکے غلاب پینے سے ان لوگوں کو بھی بہت فائدہ ہوئے ہیں جن کو کھٹے دکار آتے ہیں ارکے غلاب بہت سی موزی بیماریوں سے تحفظ پر پراہم کرتا ہے ارکے غلاب دنیا کے ہر ملک میں بہت استعمال کیا جا رہا ہے ماہر امراض جل ارکے غلاب کو بہت سی موتدی بیماریوں میں استعمال کرتے ہیں سردیوں میں اکثر بچوں کے فیس پر سفید نشان پڑ جاتے ہیں اسے اکثر کیلشم کی کمی سمجھا جاتا ہے جو کہ یہ خیال درست نہیں یہ ایک جلدی بیماری ہے ارکے غلاب مسلسل استعمال کرنے سے اس کا علاج ممکن ہے بلکہ اس مرض کی روک تھام کے لیے یہ ایک قدرتی دوا ہے جو کہ سستی اور مصر ترین ہے وہ لوگ جنہیں گرمیوں کے دنوں میں زیادہ پسین آتا ہے ان کے لئے بھی ارکے غلاب کا استعمال بہترین ہے ارکے غلاب پینے سے انتریاں صاف ہوتی ہیں ارکے غلاب اصاب کو مضبوط اور ذہن کو توانا بناتا ہے سائنس کی تحقیق سے پتا چلا ہے کہ خشبو سے علاج کا طریقہ نہائیت مقبول ہو رہا ہے اور سب سے زیادہ ارکے غلاب کی خشبو کو اہمیت حاصل ہے رنگ گورا کرنے والی کریموں میں ارکے غلاب ڈال کر استعمال کیا جائے تو ان کے مصبت اثرات مرتب ہوتے ہیں بلکہ بہت فائدہ حاصل ہوتا ہے بلیک ہیٹس کے لئے ارکے غلاب بہت مفید ہے ارکے غلاب جل کی قوت مدافت کو بڑھاتا ہے یعنی اس کی فائدے ہی فائدے ہیں نقصان کوئی نہیں ہے ویورز اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بہت سانی پہنچ سکے اس کے ساتھ ہی آپ سے آئندہ کے لئے اللہ حافظ